حامد خان صاحب کا یہ انٹریو تھا کل حامد میر صاحب کے پاس شو میں اس پہ نون لیگ جو ہے وہ آبیسلی بہت بگلے بجا رہی ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے تو حامد خان صاحب کے اس بیان کا ایک تجزیہ کر لیا جائے اگر تو کوئی سوچ رہا ہے کہ آج ان کو کوئی حق یاد آگیا ہے کہ کوئی حق اور باطل کی جنگ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور حامد خان صاحب آج اس کو ریلائز کر رہے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی تو میرے نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر اتنی ہوں کو زیادتی فیل ہو رہی ہوتی تو وہ یہ بتاتے کہ جس طرح ان اسٹیبلشمنٹ پہ بات کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ اشارہ کر کے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا اور اس لیے دالتی فیصلے کے ذریعے نواز شریف صاحب فارق کر دیا گیا تو وہ یہ بھی بتاتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کے اندر کہ نواز شریف صاحب کو فارق کرنا بے حک اور بے کرک ان کے جو پسندیدہ لیڈر ہیں چیرمنٹ تحریک انصاف عمران خان وہ بھی شامل تھے وہ پورے پورے شامل تھے نہ صرف اس حد تک شامل تھے کہ ان کو اتارنا ہے نواز شریف صاحب کو بلکہ یہاں تک بھی حامد خان صاحب کو بتانا چیز تھا کہ ان کے لیڈر کو لے کے بھی آنا ہے تو کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ڈنڈی ماری مبینہ طور پر اور وہ آئے چاہے تو میرے پروگرام میں آکے اس پہ کومنٹ بھی کر سکتے سوال جواب کا جواب ہی دے سکتے تو میرے نظرین کی تذیعہ انہوں نے کوئی اس لیے نہیں کیا کہ کوئی نواز شریف صاحب کے حق میں آج بات کر رہے ہیں یا کوئی عدل انصاف کو وہ آج جج کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں میرے نظر میں کہ اب ان کے جو اوپر ہر دیل عزیز لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کے اوپر عدالتی ڈس کولیفیکیشن کی تلوہ لٹک رہی ہے اس کیس میں نہیں تو اس کیس میں اس کیس میں نہیں تو اس کیس میں الحمدللہ ویسے تو بیتاشا کیس ہے جن میں سے اکثر جو ہیں وہ شیلو کیسیز ہیں لیکن چار پانچ دو بڑے پکے کیس ہیں ابھی میرے سامنے ایک پرائیوٹ چینل پر خبر چل رہی تھی کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ نو مئی کور کمانڈر لاہور کے اس کے اندر ویسی ایف آئی آر بے نام آیا ہوئے ان سی ایس کینڈل کے اندر ایک اوپن شٹ کیس ہے اور اب جو نیپ کی ترامیم ہوئی اس کے اندروں نے ایک شکار ایڈ کر دی ہے جو پوری پوری چیئرمن تحریک انصاف کی اس ممہینہ کرپشن کو ڈیل کرنے کے لیے جس کے ادر کہا گیا کہ اگر سرکاری پوزیشن پہ آپ کوئی گفٹ لیتے ہیں اور کسی کو فائدہ دیتے ہیں تو وہ بھی ایک کرائیم ہوگا اور نیپ کے جس طرح تو یہ حامد خان صاحب کی جو اتنی بیس پہ مریعہ وارنگزیب صاحبہ بھی اتنی بڑی پریس ٹاک کر رہی ہیں اور وہ نون لیگ والے اس طرح خوش ہوتے پھر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے اپنے لیڈر کا مقام اور اس سے بڑھ کے سوال پھر اس گورنمنٹ کے لیے کہ ان کے ساتھ اتنی دفعہ ہوئی ہے مطلب ان کے ساتھ نائنٹی نائن میں ہوئی انہوں نے جس انٹی ٹیرر کوٹس کو بنایا اسی کے اندر ان کو سزائے موت بھی ہوئی عمر قید بھی ہوئی جلاوطنیاں بھی ہوئی اس کے بعد دوبارہ اب یہ نائب کا جنہوں نے جو چینج کیا ہے یہ انہوں نے انصاف کی اس میں نہیں کیا یہ انہوں نے اب اپنی مخالف پارٹی پی ٹی آئی کے چینج میں گھرنے کے لیے کیا ہے اور آبیسلی وہ تو گھریں گے گھریں گے وہ یہ نہ بھی نائب ترمیمی آرڈنس آتا تو انہوں نے گھرنے ہی تو ان کی جو حرکتیں ہیں جو نو مہی کے واقعے تو یہ اور وہ لیکن اس میں یہ بھی گھریں گے جس طرح یہ پہلے بھی گھرتے رہے ہیں تو پولیٹیشنز اپنی سپیس خود چھوڑڑے یا نہیں چھوڑڑے اس پہ ضرور بات کی جائے گی اور آج جوڈیشنی کو پر بھی ضرور بات کی جائے گی آج ڈاک ڈے آف جسٹس ہے پانچ جوہی نوستتر مارشلالہ لگا جنرلز یعالحق پہ ذروکار علی بھٹو پہ اور پی این اے مومنٹ پہ تو ہم جی بھر کے تبرہ کر سکتے اور کرتے ہیں لیکن اس میں سب سے گندہ رول جو پلے کیا بعد میں بھٹو صاحب کی خاص طور پھانسی کا اور مارشلالہ کو لیجٹیمائز کرنے کا وہ پاکستان کی اعلیٰ تکیم عدلیہ تھی اس وقت کی سپریم کورٹ اس وقت کی لہورائی کورٹ مولی مشتاق حسین اور سپریم کورٹ یہ وہ لوگ تھے اگر سٹینڈ لے لیتے تو آج پاکستان میں ڈیموکرسی فلرش کر رہی ہوتی اگر ہم بہت پیشے نہ بھی جائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو مثال بنا کے جو ہے نا وہ جیسے سمبولیکلی مثال بنایا جائیں ان کو ٹانگ دینا چاہیے جنہوں نے اس ملک میں حلف اٹھایا ہے جن کی ٹریننگ ہوئی بھی ہے کہ اللہ کے بعد وہ اللہ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں اور قانون کو جواب دیں انہوں نے کھلوار کیا ہے اس ملک کے الیکٹڈ پرائیم ایسٹر کے ساتھ